خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے سوشل میڈیا پر نیجی کالج میں مبینہ زیادتی کے خبروں پر احتجاج طالبہ سرکو پر نکل آئیں وزیر پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی لاہور کے علاقے گل باب میں واقع نیجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خبروں کے خلاف طالبہ نے احتجاج کیا اس دوران تصادوں میں چوبیس طلبہ اور چار پولیس اہلکار زخمی ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے طالبہ سے بدسلوگی کی تصدیق نہیں ہو سکی زیر حراست گارڈ واقعے سے انکاری ہے وزیر طالبہ نے موقع پر اپنایا کہ واقعہ بیسمنٹ میں پیش آیا کیمرے توڑ کر ویڈیو ضائع کر دی گئیں ڈیریکٹوریٹ کالجز نے متعلقہ کیمپس کی ریجسٹریشن مواطل کر دی وزیر اللہ پنجاب نے چیف سیکرٹی کی سربراہی میں ساتھ رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی اٹھالیس گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرے گی وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں پولیس کو اب تک کسی بچی کی طرف سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے کسی کے پاس اس واقعے کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو ضرور شیئر کریں وزیر اطلاعات پنجاب سلیم حیدر کا نوٹیس سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کو انکوائری کا حکم کہا اس گھناؤنے فیل میں ملوث ملزم کو سخت سزا ملنے جاہیے وزیر اطلاعات پنجاب سلیم حیدر کا نوٹیس سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کو انکوائری کا حکم دے دیا انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس گھناؤنے فیل میں ملوث ملزم کو سخت سزا ملنی چاہیے